تو دوستو آج ہم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبیت آجا بڑی خبرے فٹا فٹ ایک ایک کربشتار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرم میں آپ کو اتا دے کہ قرآن سریب کی اپمان کو لے کر ایکسن میں آئے مسلم دیش بولے جس دیش میں جلے گی قرآن اس دیش کو نئی ہونے دیں گے ناٹو میں سامل کر دیں گے اس دیش کو برباد پوری دنیا میں مسلم دیشوں نے کیا اعلان وہیں آپ کو اتا دیں گے دو دوستو کی نماج پڑھنے پر بابا رام دیب نے دیا بیباد دیان کہا اسلام در میں مسلمانوں کے لئے صرف نماج پڑھنا ہے نماج پڑھنے کے بعد یہ ہندو کی لڑکیوں کا ریپ کریں یا کچھ انہیں نہیں پڑھتا کوئی بھی فرق وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی مہراشت ملسی چنام میں بھاچپا کو لگا تکڑا جھٹکا دیویڈ نے فرنویس اور نتن گٹکری کے گھڑ میں ہاری بھاچپا جیت گیا ادب تھاکرے کا امید بار وہیں آپ کو تائیں دوستو کی اڈانی کے بروڈ میں چھے فروری کو ایل آئی سی اور ایس پی آئی دفتروں کے سامنے دندہ دے گی کانگریس پارٹی اڈانی کی بڑی مسکلے وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی چناب سے پہلے تمیل نادو میں بھاچپا کو لگا جھٹکا پوشٹر سے موڈی کا فوٹو گائب بیجے پی بولی دیں گے کرارہ جواب وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی دلی کے ایک اور مغل گارڈن کا بدلہ گیا نام اس مسور جگہ پر استثیت ہے یہ پارک ہے تو دو دوستو سبھی خبروں کا آپ کو ایک ایک بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی بید بڑھ تو دوستو اگلی خوار کے اور تو قرآن سریف کو لے کر ایکسن میں آئے مسلم دیس بولے جن دیسوں میں جلتی رہے گی قرآن ان دیسوں کو ناٹو میں نہیں ہونے دیں گے سامل جا دوستو آپ کو دادے کی اسلام اور قرآن سریف کے اپمان کو لے کر مسلم دیس ایک با فر سے ایکسن میں آگئے ہیں مسلم دیسوں نے ان دیسوں کو چیتابنی جاری کی ہے جن د دیسوں میں اسلام اور قرآن سریف کو جلائے جا رہا ہے دراصل آپ کو دادے کی مسلم دیسوں نے کہا ہے کہ جن دیسوں میں قرآن سریف یا اسلام کا اپمان کیا جاتا رہے گا ان دیسوں کو کسی بھی قیمت میں ناٹو میں سامل نہیں ہونے دیں گے اور ان کے خلاف ہم کاربائی کریں گے دراصل آپ کو دادے کی کچھ دن پہلے سویڈن میں ایک دچھل پنتی نیتانے پبت قرآن سریف کو آگ لگا دی تھی سویڈن کی اس گھٹنا سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی ک کئی مسلم دیسوں نے اس گھٹنا کی کڑے سب دو میں نندہ کی تھی اب ترکی کے راشپتی ریب تیب اردوگان نے کہا ہے کہ جب تک سویڈن میں قرآن جلائی جاتی رہے گی تب تک سویڈن کو ناٹو میں سامل نہیں ہونے دیں گے بھائی آپ کو دادے کی اردوگان نے ناٹو میں سویڈن کے سامل ہونے کے لیے آبیدن کو رد کر دیا ہے جبکہ فرلینڈ کے آبیدن کو ترکی نے سویکار کر لیا ہے دراصل آپ کو دادے کی ترکی دیس ناٹو کا حصہ ہے اور جو ہے کوئی نیا دیس ناٹو میں سامل ہوگا تو سبھی دیسوں کی سہمتی ہوگی لیکن ترکی نے اس پر سہمتی دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سویڈن اسلام کا دوسمن ہے سویڈن میں قرآن ہماری جلائی جاتی ہے اس لئے ہم کسی بھی قیمت پر اس دیس کو ناٹو میں سامل نہیں ہونے دیں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی بڑا اعلان ترکی نے کیا ہے اسی بید بر تو دوستو اگلی خور کے اور تو نماج پر بابا رام دیب نے دیا بیبادت بیان پورے دیس میں مچا ہر کمپ جدوس آپ کو دادے کی باغیز پر دھام کے بابا دیریندس ساسری سے جڑا بیباد ابھی تھما نہیں ہے اسی بیچ یوگ گروہ بارہ بابا رام دیب نے اسلام اور مسلمانوں پر ایک بیبادت بیان دے دیا ہے جس کے بعد وہ چرچہ میں آگئے ہیں دراصل آپ کو دادے کی بابا رام دیب نے کہا کہ اسلام دھرم کا مطلب صرف نماج پڑھانا ہے مسلمانوں کے لیے صرف نماج پڑھنا اسلام دھرم میں جروری ہے اور نماج پڑھنے کے بعد مسلمان کچھ بھی کریں سب جائج ہے چاہے وہ ہندووں کی لڑکیوں کو اٹھا ہیں چاہے جہاد کے نام پر آتنگوادی بن کر جو من میں آئے وہ کریں ان کے لیے سب جائج ہے ان کے لیے اسلام دھرم میں نماج پڑھنا ہی جروری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آگے رام دیب نے اسائی دھرم پر بولتو ایک آئے کہ ایک دن میں چرچ جا کر ممبتی جلاو سارے پاپ دل جائیں گے لیکن ہندو دھرم میں ایسا کچھ نہیں ہے بابا رام دیب یہی نہیں رکھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی جنت کا مطلب ہے کہ ٹکنے کے اوپر پاجامہ پہنو موچ کٹھ با لو اور ٹوپی پہن لو تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کہ کس طرح سے بابا رام دیب نے اسلام دھرم پر بیبادت بیان دیا ہے اسی بیت بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو مہاراشت سے بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا دیبندر فرنبیس اور نتین گھٹکری کے گھڑ میں ہاری بھاچپا جہ دوستو آپ کو دادے کی مہاراشت بیدانس پریسط چنام میں ورسپتی بار کو بھاچپا کو تگڑا جھٹکا لگا ہے ناکپور منڈل سکچک سیٹ پر بھاچپا سمرتت امید بار کو بپکشی مہا بکاس اکھاری کے ہاتھوں ہار کا سامنگنہ پڑا ہے یہ سیٹ دیبندر فرنبیس اور نتین گھٹکری کا گھڑ مانا جاتا ہے درسلاب کو دادے کی ایم بی اے سمرتت امید بار سوداکر اڈبلے نے اپنے نکرتم پرتی دونتی ناگو راب ناغار کو ہرا کر ناکپور سکچک نرباچن چھتر سے جیت حاصل کی ہے بھاچپا سمرتت نردلی پرتیاسی گنار اس سیٹ سے موجودہ ایم ال سی بھی ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کی ناکپور اپ مک منتری اور کندری منتری نتین گھٹکری کا گریا جلا ہے اور یہاں پر تین ان سیٹے بھی تھی لیکن یہاں پر بھاچپا کا سوپرا ساپ ہو گیا اور ایم بی اے امید بار نے بھاچپا کو جھٹکا دیتے ہوئے یہاں پر یہ سیر جیت لی ہے اسی بھی بڑتو دوستگلیق پر کی اوڑ تو آڈانی گروپ کو لے کر دیش بر میں چھے فروری کو لائسی اور ایس بی آئی دفتروں کے سامنے دن نہ دے گی کانگریس پاڈی جدو ساپ کو دادے کی آڈانی گروپ کی مسکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اب کانگریس نے کھل کر دیش بی آپی آندولند چھے نے کا اعلان کیا ہے آڈانی گروپ بی بات پر کانگریس ماہ سچیب کیسی بیڑو گوپال نے بتایا ہے کہ پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ آڈانی گروپ کے خلاب دیش بی آپی آندولند کیا جائے گا انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ اندسرکار عام لوگ کے پیسے کا استعمال اپنے قریبی دوستوں کی مدد کے لیے کر رہی ہے جس کا کانگریس پارٹی ورود کرتی ہے اور اب سوامبار کو ایل آئی سی اور ایس بی آئی دفتروں کے سامنے دیش بھر کے جلو میں آندولند کیا جائے گا بتا دے کی بھارتی ہے اوڈیوپتی گوٹم آڈانی کے لیے ایک سال دوہیار تیئیس برا ثابت ہو رہا ہے بیتے دنوں انہیں جھٹکہ لگا تھا اور ان کی پول کھل گئی تھی اسی وید پر تو دوست اگلی کوری کے اور تو چناب سے پہلے تمیل نانڈو میں ٹوٹا بی جے پی کا گھٹ بندن پوسٹر سے گائب ہوا موڈی کا فوٹو جہاں دوست آپ کو دادے کی تمیل نانڈو میں ستیس پروری کو ہونے والے بیدان سوہ اپ چناب سے ٹھیک پہلے بھارتی انتہ پارٹی کا گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی پلانی سوامی کھیمے کے بیچ کی تقرار اوبرکت سامنے آگئی ہے پارٹی کے دفتر پر لگے چنابی پوسٹر میں بی جے پی اور بی جے پی کے نیتاؤں کے چہرے گائب دکھے ہیں یہاں تک کی پوسٹر میں پردام انتی موڈی کا بھی نام گائب ہے وہیں آپ کو دادے کی جیسے اس بات کی جانکاری بھاچپا کو پتا چلی تو بھاچپا ناراض ہوگی اور بھاچپا نے اب اینڈی اے میں ٹوٹ کا اعلان کیا ہے اور قرار جواب دینے کی بات گئے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ تمیل نادو میں بھاچپا کو بڑا جٹکا چناب سے پہلے لگا ہے اسی بھی دبار تو دوستو اگلی اکبر کے اور تو دلی کے ایک اور مغل گارڈن کا بدلا گیا نام جہاں دوستو آپ کو دادے کی راشتبادی بھون کے پرشد مغل گارڈن کا نام بدل کر اٹھائی جنوری کو امرت ادھان کر دیا گیا اب دلی کے ایک اور مغل گارڈن کا نام بدل دیا گیا ہے دلی یونیورسٹی کے نارتھ کیمپس استد مغل گارڈن کا نام بدل کر گوٹم بودھ ستابدی ادھان کر دیا گیا ہے ایک ادھیکاری نے سومبار کو اس کی جان کہے دی ہے ڈی یونیورسٹی جنوری کو نام بدلنے کے پیچھے یہ ترک دیا کہ مغل گارڈن مغل سیلی کا نئی تھا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو اسی بھی دبار تو دوستو اگلی اکبر کے اور تو اب سپا نیتا منیس اگربال نے اٹھائے رامچریت مانس کی چوپائی پر سوال جدو ساپ کو دادے کی سوائم پرشاد مور کے بعد اب سماجبادی پارٹی کے ایک اور نیتا نے رامچریت مانس کی چوپائی پر سوال اٹھائے ہیں ساتھی انہوں نے بی جے پی کو نصیحت بھی دی ہے سپا نیتا منیس جگن اگربال نے مانس کی چوپائی ڈھول گوار سدر پسو ناری سکل تارنا کے ادھیکاری کا جگر کرتوئے کہا کہ اگر تتکالین لیکک پوروگرہ سے گرستت نہیں تھے تو اس چوپائی میں برمہ تھاکور اور بنیا کیوں نہیں جڑا چار بڑوں میں سکل تارنا صرف سودروں کی ہی کیوں اور ناری ہی کی کیوں جگن نے کہا کہ وہ والمکی رچت رامار کے پکشدھار ہیں اگر بی جے پی سچ میں پچھڑوں کو سممان دینا چاہتی ہے تو ڈیکٹر لویا کے نار پچھڑے پاموں سو میں آٹھ کو چریتارت کرے سرکار ساٹھ پٹیسٹ پچھڑا اور بائیس پٹیسٹ دلت آرکچھڑ سنچیت کرے اس کے ساتھ نیجی چھتر میں بھی اتنا ہی آرکچھڑ سنچیت کر کے پچھڑوں کو ان کا پورا عدیکار دے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو کہ رامچری تیمانس کو لے کر بھاتپا بھی بری طرح سے گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسی بھی بر تو دوستو اگلی کباری کے اور تو بی جے پی نے ناغالینڈ کی بیس اور میگھالے کی سبھی ساٹھ سیٹوں پر چنام لڑنے کا کیا اعلان جہ دوستو آپ کو دادے کی بھارچنتہ پارٹی نے میگھالے اور ناغالینڈ کے ویدان سوہ چنام کے لیے اپنے امید باروں کے ناموں کی حسنہ کر دی ہے پارٹی نے ناغالینڈ کی بیس سیٹوں کے لیے جبکہ میگھالے کی سبھی ساٹھ سیٹوں پر پرتیاسیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے بی جے پی پربکتہ انیل کولی نے کہا کہ ہم ناغالینڈ کی ساٹھ میں سے بیس سیٹوں پر چنام لڑیں گے باقی سیٹیں ہمارے گٹواندن سیوگی اینڈی پی پی کو دی گئی ہیں بی جے پی پربکتہ نے کہا ہے کہ ہم میگھالے کی سبھی ساٹھ سیٹوں پر چنام لڑیں گے ہماری ٹیگ لائن ہے ایم پاور میگھالے یعنی موڈی کے دم پر میگھالے اور مہاں بنے گی ڈبل انجن کی سرکار تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہے کیونکہ 18 جنبری کو ترپڑا اور میگھالے ناغالینڈ میں ویدان سبھا کے چنام ہونے ہیں اسی بید پر تو دوستو اگلی خور کی اور تو بند ہندو پرچھدنے کی سپا اور راجت کی منتہ رتگرنے کی مانگ جہاں دوستو آپ کو دادے کی بند ہندو پرچھدنے گروبار کو رمچریت مانس بیباد کو لے کر چنام آیوک سے سماج بادی پارٹی اور آسٹری جنتہ دل کی منتہ رتگرنے کی مانگ کی ہے اس سمبند میں بند ہندو پرچھدنے چنام آیوک سے ملنے کا سبھے مانگا ہے بیسندو پرچھدنے کہا ہے کہ چنام آیوک کو سپا اور راجت کی منتہ رتگرنے کی کر دینی چاہیے بی ایس پی نے کہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے رمچریت مانس کے خلاف حالی اٹھپری کے لیے اپنے اپنے نیتاؤں کے خلاف کاربائی نہیں کی ہے جس سے نیاموں کا اولنگن ہوا ہے جس کے تحت انہیں رانی تک دلوں کے روپ میں پنجکرت کیا گیا تھا پی ایس پی کے کارکاری ادھکچ آلوک کمان نے اس مددے پر مکہ چناب آیوک راجی اکمار سے ملنے کا سبھے مانگا ہے دراصل آپ کو دادے کی بیس وندو پرچھدنے آروپ لگایا ہے کہ سپا کے سوائم پھشاند مورکے حال کے بیانوں میں رمچریت مانس کا اپمان کرنا اور اس کے پنوں کو جلانا دیس کے ناغرکوں کے ایک بڑے برکی دھارمک بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانا جان بھر کر کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے بڑی بات انہوں نے کہی ہیں